موسیقی جلانی پارک میں ہونے والی نمائش میں گلے داؤتی کی تین سو بچاس سے زائد اقسام رکھی گئی تھی دو روزہ نمائش میں مختلف تعلیمی داروں، خواتین، ہارٹی کلچر اور فلورا کلچر میں دلجسپی رکھنے والی سوسائٹیز نے حصہ لیا اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی رکن قومی اسمبلی پرویز ملک تھے جبکہ اس موقع پر سابق چیرمن وابڈا شیخ تاریخ حمید، چیف اگزیکٹیف فضل اینڈ سن زبران امتاز اور چیف اگزیکٹیف ملر ٹریکٹر ارفان اکیل بھی موجود تھے شہریوں کی کثیر تعداد نے نمائش دیکھی اور اسے سراہا نمائش میں اناب حاصل کرنے والوں کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں ایسے ایونٹس کی اشتر ضرورت ہے تاکہ گٹن کے اس ماحول میں ذہنوں کو تسکین مل سکے جس طرح کے ہمارے حالات بنے میں ہمارے ملک کے پاکستان کا اس سے ایک سوفٹر ایمج جو ہے وہ دنیا تک جاتا ہے اور طبیعت کے لیے بہت ریفریشنگ ہے آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں وہ بہت آپ کو خوش نظر آئیں گے اور کوئی مطلب دنیا کی پریشانیوں سے دور تھوڑی دیر کے لیے انسان یہاں پہ آ جاتا ہے اس گٹن زیادہ ماحول میں یہ نمائش آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کیسے صبح سے لے کر کے رات تک یہاں پہ آ کے اور ان پھولوں کی تازگی سے اپنے ذینوں کو اور اپنے دماغ کو موتر کرتے ہیں اور پھولوں کو دیکھ کے بندہ بھاگ بھاگ بھی ہوتا ہے تقریب کے مہمانے خصوصی پرویز ملک نے کہا کہ عالمی سطح پر پھولوں کی ٹریڈ انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے یا متعلقہ ادارے کوشش کریں تو پاکستان میں بھی پھولوں کی تجارت کو فروغ دے کر ذرہ مبادلہ کمایا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آ رہے ہیں اسی تفری سے انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں چیز ہے جو سوسائٹی میں ایک اچھا ایمیج دیتا ہے اور اس کاروبار کے لحاظ سے ایک سپورٹ میں بھی کچھ حصہ ڈالتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی ایک ہوبی ہے گلے دہودی کی نمائش میں مختلف کٹیگریز میں انعامات تقسیم کیے گئے گورمنٹ کٹیگری میں پی ایچے نے پہلی ارکیالوجی ڈیبارٹمنٹ نے دوسری اور شالیمار گارڈن نے تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ پرائیویٹ کٹیگری میں ملٹ ریکٹر پہلے اور ایم جی سکندر خان دوسرے نمبر پر رہے میچور گروپ میں پہلی پوزیشن ایم سکندر خان اور دوسری پوزیشن میاں تنویر نے حاصل کی اسی طرح ہوتل گروپ میں اواری ہوتل پہلے اور پی سی ہوتل دوسرے نمبر پر رہا جبکہ ایجوکیشن ونگ میں ایچیسن کالیج نے پہلی اور گورمنٹ کالیج یونیورسٹری لاہور نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہر سال ہونے والی گلے داؤدی کی یہ نمائش ناصر شہریوں کی پھوروں سے محبت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ پنجاب کی ثقافت کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں کیمرامین آصف خان کے ساتھ عمران یونس سیڈی فارٹو جلانی پارک